مفتح العربی حصہ دوم مزکر مؤنس کا فرق واحد تسنیہ جمع کا فرق اب تک ہم تمام کے تمام سیغے جو کہہ جاتے ہیں یہ جو سبق ہے آپ کے سامنے پندرہ ہوا سبق اس میں تسنیہ حاضر یعنی تسنیہ مزکر حاضر اور مؤنس حاضر دونوں کے سیغے چکے ایک ہی آتے ہیں اس وجہ سے دونوں کو صرف حاضر کہا گیا ہے اور جمع مزکر حاضر اور جمع مؤنس حاضر اس کو سکھایا گیا ہے یہاں پہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ساتذہ اکرام یہاں طلبہ کو بتائیں کہ اگر دو مخاطب مرد یا دو مخاطب عورتوں کے سلسلے میں یہ کہنا ہو کہ گزرے ہوئے زمانے میں انہوں نے فلان کام کیا تو دونوں کے لئے فعل تمہ کے وزن پر ہی بات کو ادا کریں گے جیسے دخل تمہ شریب تمہ اکل تمہ وغیرہ اور اگر دو سے زائد مخاطب مرد کے سلسلے میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کرنے کی بات کہنی ہو تو فعل تمہ کے وزن پر کہیں گے جیسے دخل تمہ نظر تمہ وضع تمہ وغیرہ اور اگر دو سے زائد مخاطب عورتوں کے سلسلے میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو بتانا ہو تو فعل تمہ کے وزن پر کہیں گے جیسے دخل تمہ قصد تمہ تبخت تمہ آئیے ہم کر لیتے ہیں ترجمہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کر سکیں گے بعد الامتحان السنوی قصد زملاء مدینہ آکرہ لزیارت تاج مہل یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ آکرہ مدینہ شہر آکرہ یہ آگرہ ہے چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں آیا کرتا اس وجہ سے اس کو کاف سے بدل دیا ہے اور باقی آکرہ وہی رہ گیا آج کل لکھنے کی زبان میں تو واقعی گاف نہیں آتا ہے لیکن بولنے میں بہت زیادہ بولتے ہیں عرب کے بہت سے ملکوں والے بہت سے علاقوں والے اس لئے آج ان کے لئے کوئی خاص بات نہیں ہے وہ بدلتے نہیں اور اچھی بات ہے کہ بدلتے نہیں ہیں تاکہ دوسری زبان والوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو سالانہ امتحان کے بعد ساتھیوں نے تاج محل دیکھنے کے لئے آگرہ جانے کا ارادہ کیا الامتحان السنوی سالانہ امتحان اور از زملہ ساتھی یہ کسی بھی چیز میں جو شریک لوگوں پڑھنے میں شریک ہوں وہ تو وہ زمیل کی جمعہ زملہ زمیل فی الدرس اور کام میں شریک ہوں زمیل فی العمل یہاں پر جو مراد ہے وہ زمیل فی الدرس مراد ہیں اس لئے زملہ ساتھی ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اتاج محل یہ تاج محل یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ پہلے حصے میں بھی آیا ہے دیکھنا زیارت جو ہے وہ دیکھنا عربی زبان میں مطلق دیکھنے کے لئے گھومنے کے لئے آتا ہے اور اردو میں تھوڑا سا زیارت کا مطلب ہوتا ہے کچھ مقدس جگہوں کو جیسے مزار کی زیارت بیج اللہ کی زیارت فنا بزرگ کی زیارت یہ سب استعمال کرتے ہیں لیکن عربی کا اندازی ہے کہ زیارت ہر ایک کے لئے فذهبوا سباحاً الی المحطہ ورکبوا القطار تو صبح کو وہ لوگ اسٹیشن گئے صبحاً صبح کو اور ٹرین پر سوار ہو گئے ونحن ایضاً سحبناہم وسحبتنا الاخوات السغیرات اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور ہمارے ساتھ چھوٹی بہنیں ہو گئی یہاں پر دیکھیں صحیح بناہم ہے ہم لوگ ساتھ ہو گئے یہ ابھی سمجھ لیں کہ کتاب کی آئتہ وارش عباز آپ تھا یہ میں نہیں سمجھا گیا ہے مفعول بی کا استعمال اس انداز پر کی آئتہ ہے زمائر کا لیکن آپ کو یاد ہوگا بالکل پہلے حصے میں اور اس کے بعد دی بہت سی جگہ میں نے دھڑایا ہے اس زمیر کے سلسلے کو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ والا جتہ آنا نہنو انتا انتما انتم ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ تو وہی یہاں پر بھی صحیح بناہم ہم ان کے ساتھ ہو گئے صحیح بنا ہم ساتھ ہوئے اور ہم جس کے ساتھ ہوں گے اس کو لگا دیا وصحیبتنا اور ہمارے ساتھ ہوئی بہنیں چھوٹی بہنیں صحیح بت کا ترجمہ ہو گیا ساتھ میں ہونا اور اللہ خوات بہنیں چھوٹی بہنیں اور نہ یہ ہمارے ساتھ ہوئی یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا ہے ہمیں کہ دیکھیں اللہ خوات یہ جمع ہے اور صحیح بت یہ فعل واحد مؤنس ہے اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر فعل پہلے آ رہا ہو تو مذکر مؤنس کا تو بہرحال لحاظ رکھا جائے گا کہ فعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر فعل مؤنس ہے تو فعل بھی مؤنس لیکن واحد جمع تسنیہ کے بارے میں یہ ہوگا کہ فعل جو ہے وہ واحد لائیں گے اس کے بعد اس کا جو فعل ہوگا وہ اسے جمع ہم لے آئیں گے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ صحیح بت واحد ہے اور اللہ خوات اس کی جمع یہ فعل آسانی سے بن جائے گا ہاں اگر اللہ خوات کو پہلے کر دیتے اللہ خوات السغیرات تو پھر صحیح بت جو فعلنا کا وزن گزرا ہے اس وزن پہ لانا پڑتا وہ تاج محل دیکھ کر بہت خوش ہوئی یہ دیکھیں یہاں پر اللہ خوات پہلے گزرا اس کی طرف زمین لٹانا ہے تو وہ خوش ہوئی تو فرح نہ آیا اور وہاں پر صحیح بتایا تھا ساتھی لوگ بھی تاج محل دیکھ کر بہت خوش ہوئے یہ جمع اور سفر سے واپسی کے بعد سعید نے ہم سے پوچھا عامر اور سہیل یہ دیکھیں سالنا ہے یہ سالنا نہیں ہے تھوڑا سی دقیقت ہو جاتی ہے اس میں سالتو سالنا یہ متقلم کا سیغہ ہوگیا اور سالنا سالتو سالنا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہم نے پوچھا اور سالنا کا ترجمہ ہوگا ہم سے پوچھا اس لئے وہ جو دعا ہے کھانے کی دعا اس میں غلبا جو لفظ ہے الحمدللہ اللہ اتعامنا ہے وہ اسے ہم اگر اتعامنا کہہ دیتے ہیں تو ترجمہ ہوتا ہے ہم نے کھلایا جبکہ وہاں پر مراد ہے ترجمہ ہے اس کا کہ تمام تعریف اس اللہ کیلئے جس نے ہمیں کھلایا تو یہ باریک ایک سا فرق ہے صرف لام کو ساکن اور اس کو مفتو رکھنے کا زبر دینے کا یہ فرق ہے اس فرق کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ معنی بدل جاتا اس لئے دعا آپ ٹھیک ٹھاک سے پڑھا کریں کھانے کی دعا الحمدللہ اللہ اتعامنا اتعامنا نہیں بلکہ اتعامنا ایسے جیسے یہاں پر سألنا هل دخلتم القلعة الحمراء ایدن کیا تم دونو لا القلاء میں بھی داقل ہے القلعة الحمراء لا القلاء ویا سعدہ و سعاد هل دخلتم المسجد الجمیل كذلك دیکھے پہلے جو جملتا هل دخلتم القلعة الحمراء یہ تسنیہ مذکر حزر کا جملتا اور فعلتمہ کا وزندہ ایسے نیچے جوے ویا سعدہ و سعاد هل دخلتم ما یہ بھی تسنیہ مؤنس حزر کا ہے لیکن دونو ایک ہی طرح ہے ویا سعدہ و سعاد هل دخلتم المسجد الجمیل كذلك اور سعدہ و سعاد کیا تم دونو خوبصورت مسجد میں بھی داقل ہوئی ویا راشد و سحیب و خبیب هل دخلتم القصر الجمیل كذلك یہ جمع مذکر حزر ہے دخلتم راشد سحیب اور خبیب کیا تم لوگ خوبصورت محل میں بھی گئے ویا سعد و نبیل و زاہد هل نظرتم الى الحدائق الرائعة هناك سعد نبیل اور زاہد کیا تم نے وہاں شاندار باغات دیکھے نظرتم یہ جمع مذکر حزر کا استعمال یا بشرا و یسرا و نعم هل قصد تنہ هناك مدرسة شہیرت للبنات اور بشرا یسرا اور نعم کیا تم لوگ وہاں مشہور گرلز اسکول بھی گئی یہ بات قصد کیا جانا یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے یہاں پر جمع مؤنس حاضر ہے فالتنہ کے وضن پر قصد اما انا فقد سألت الولدین جمالا و کمالا هل حفظتم القرآن الکریم کلا میں نے تو دو لڑکے جمال اور کمال سے پوچھا کیا تم دونوں نے پورا قرآن کریم یاد کر لیا الولدین دو لڑکے کون ہیں وہ دو لڑکے وہ جمال اور کمال سے بدل کہا جاتا ہے اس لئے ترجمہ میں سید آسا دو لڑکے جمال اور کمال سے پوچھا اما اما کا ترجمہ ہوتا ہے بہرحال میں اسی کو میں نے اردو کے انداز میں کیا میں نے تو یہ کیا میں نے تو اس سے پوچھا وَسَأَلْتُ طِفْلَتَيْنِ رَاشِدَةَ وَخَدِيجَةَ حَلْ كَتَبْتُمَ الْوَاجِبَاتِ الْمَنزِلِيَّةِ اور دو بچیوں راشدہ اور خدیجہ سے معلوم کیا میں نے دو بچیوں راشدہ اور خدیجہ سے معلوم کیا سوال کیا دریافت کیا سب سے علاقہ ترجمہ ہے کیا تم دونوں نے ہومورک کر لیا الْواجبات المنزلی ہومورک جو اسکول میں مدرسے میں جو کام دیا جاتا ہے جسے گھر سے کر کے لانا ہوتا ہے اسے الْواجبات المنزلی ہومورک کہا جاتا ہے ہماری دادی کی عادت ہے کہ وہ ہر دن یا روزانہ کہلیں روزانہ ناشتے کے وقت ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم سے پوچھتی ہیں عادت یا عادت اردو عربی دونوں برابر ہے جدت دادی اور نانی دونوں کے لئے اسے عمل کرتے ہیں کہ یہ کہ کا جو لفظ اس کے لئے ان وغیرہ قلب استعمال کرتے ہیں یہاں پر ان استعمال کیا گیا ہے دخل تعالی ہمارے پاس آتی ہیں ہم پر داخل ہوتی ہیں نہیں اسی کا تجمہ کرتے ہیں ہمارے پاس داخل ہوتی ہیں کل یوم ہر دن اسی کا دوسرے انداز میں روزانہ ہمارے پاس آتی ہے ناشتے کے وقت اور پوچھتی عام تو اسے بڑھے لوگوں کی عادتیں یہ ہوتی ہے یا نصیر وزاہد ہل اکل تم الفطور اے نصیر اور زاہد کیا تم دونوں نے نشتہ کر لیا ویا سمیت وشمیمت ہل شرب تم الشائع اور سمیہ شمیمہ کیا تم دونوں نے چاہ پی لی ویا شاہدت وساجدت ونبیلت ہل تبخت ان الخبز اور شاہدہ ساجدہ اور نبیلہ کیا تم لوگوں نے روٹی بنا لی کیا تم لوگوں نے روٹی پکا لی دونوں تجمع کر سکتے ہیں اردو میں دونوں چلتا ہے ویا سہل وسہیل وسعید ہل وضعتم الادوات الدراسیہ والکتابیہ فی حقائب اور سہل سہیل سعید کیا پڑھنے لکھنے کے سامان تم نے اپنے بیگوں میں ڈال لیے یہ الادوات الدراسیہ پڑھائی کا سامان ادوات الكتابیہ جو لکھنے کے سامان ہوتے ہیں اور حقائب یہ حقیبت ان کی جمع بیگ اور وضعتم ڈالنا رکھنا یہ سب ترجمہ ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ ہم نے پندرہ ماہ سبق مکمل کر لیا اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا اس کے اندر جمع مذکر حاضر جمع مونس حاضر اور تسنیہ مذکر حاضر تسنیہ مونس حاضر ہمیں سکھایا گیا ہے اس سبق سے متعلق تفصیلات موجود ہیں جامل علم ڈاٹو آر جی پر اب وہاں تشریف لے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اجازت دیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ